بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے حزیفہ تم نے کس حال میں صبح کی فرمایا اے امیر المومنین فتنہ سے محبت کرتا ہوں حق کو ناپسند کرتا ہوں جو شے پیدا نہیں ہوئی اس کا قائل ہوں جو نہیں دیکھا اس کی گواہی دیتا ہوں بغیر وضو کے صلاحات ادا کرتا ہوں زمین میں میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان میں نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اس بات پر غصہ ہوئے اور ارادہ کیا کہ ان کو سخت سزا دیں پھر آپ آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیت کا لحاظ کر کے رک گئے آپ اس کشمہ کشمہ تھے کہ آپ کے پاس حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ گزرے تو ان کے چہرے سے غصہ کو بھام گئے اور ارز گیا اے امیر المومنین آپ کو کس نے قصہ علود کیا تو انہوں نے سارا قصہ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین آپ کو یہ بات غصہ نہ دلائے یہ حزیفہ فتنہ کو پسند کرتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ اولاد اور مال پسند کرتے ہیں ان کی مراد یہی ہے فتنہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حق کو پسند نہیں کرتے تو حق سے مراد موت ہے جس سے کوئی چارہ نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہی کہتے ہیں جو پیدا نہیں ہوا مراد اس سے قرآن ہے جو پیدا شدہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی صفت کلام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی گواہی دیتا ہے جس کو دیکھا نہیں یہ اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں جس کو انہوں نے نہیں دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر وضو کے صلاة ادا کرتا ہوں تو یہ بغیر وضو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة و درود پڑھتے ہیں اور درود کا بغیر وضو پڑھنا گناہ نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس زمین میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان میں نہیں ہے وہ اس طرح کے حضیفہ کے پاس بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ بیٹے ہیں اور نہ بیوی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تم نے میری بہت بڑی فکر زائل کر دی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں